دیکھیں کافی ہیوی ہیں ساڑھے ٹین دی مانٹوں نے مارشلہ بہت چاہ رہا ہے کہ یہ مارشل اللہ سے مکبہ بھائی ہے صحیح اس کا بہت ہے وہ خوبصورت ہے ماظر لہے مارشل کے لائے السلام علیکم وارز ویلکم تو ماری یوٹیب چینل بیوٹی فل برڈز این انیمال سورس آج ہم نے وزیٹ کیا ایک پہترین جگہ پہ اور کافی ماشی اللہ سے ورائیٹی جانور موجود ہیں خوبصورتی دیکھیں آپ ان کی چوٹے جانوری موجود ہیں اور کافی ماشی اللہ خوبصورت جانوری موجود ہیں آئیے پر ان سے ریٹس لیتے ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں آج کل کیا یہاں جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا چل رہی ہے چلیے پھر وزیٹ کریں سلام علیکم انکل کیا نام ہے انکل انکل امیر باکش امیر باکش صاحب یہ کان سے لے کر رہے ہیں جانور یہ تین منڈی کے مال ہے اور کون بالپور کتنا جانور لے کر رہے ہیں مال ہمارے پاس یہ کتنا جو تکرم پنسٹھ مال ہے ماشی اللہ پنسٹھ مال ہے سارے ماشی اللہ خوبصورت ہیں بچی ہیں بچے ہیں ایک بچڑا ہے اور چھوٹے جانور بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بھاری بھی ہیں اور ان کے سارے مناسب پرائز ہوں گی یا الگ الگ ہوں گی نہیں نہیں ریٹ الگ الگ ہوتے ہر ایک اپنے ہوتے ہیں چلیے پھر شروع کرتے ہیں کم سے کم یعنی کم سے کم بھی ایک تیسے لے کر ساڑھے تین لاکھ تک چلیے پھر شروع کرتے ہیں جی انکل لال والے کا بتائیں لال الالا ایک تیس کا بچنا ہے ایک تیس کا اور دو دانت ہیں دو دانت ماشا اللہ اور کتنے فائنل ہو جائیں گے کچھ فائنل فائنل باز ہے فائنل باز ہے کتنے ہوں وزن میں کتنا ہوگا وزن میں ساڑھے تین من ہوئے گا ماشا اللہ ساڑھے تین من ہوگا خوبصورت بھی ہے ماشا اللہ ایک ایک کلر میں ہے کون سی نسل ہے یہ سائی والے مکس ہے سائی والے اچھا اس سے اگر ہم آگے آئے تو اس کا بتا دیں کچھ یہ ایک چالیس کا ایک چالیس کتنے دو ہی دانت ہوں گے یہ بھی دو دانت ہیں اور یہ کون سی پریویڈ ہے کون سی نسل میں سے یہ پنجاب کی ہے ایک چالیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا ایک چالیس اور اگر اس کی طرف آیا اس کا بتائیں کچھ یہ ڈائی لاک کی ڈائی لاک جی اور بیٹ میں کتنی ہوگی وزن میں وزن اس کا چار من چار من ہوگا تقریبا جو سب سے ہیوی ہے مطلب سب سے بھاری جانور کون سا ہے ہیوی پرلی سائج میں کھڑا ہے وہ اب بھی آپ کو بتاتا ہے سلی 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 تو انکل اس جاندروں کو کچھ بتا ہے یہ تقریبا ساڑھے تین لاکھ بہت رہے ہیں ماشا ہے وزن اس کا پونے ساتھ ساتھ ہوئے گا پونے ساتھ ساتھ ہوگا دانتوں میں کتنی ہوگی؟ دو اس کو کھول کے دکھائیں آپ کھولو کھولو انکل اچھا بھائی اس کو کھولو ماشا اللہ دیکھیں کافی ہیوی ہے ساڑھے تین دیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین جی سر ماشا اللہ ماشا اللہ دیکھیں کافی گول مٹھول ہیں بس یہ لے آئیں ماشا اللہ ماشا اللہ اپنے ایک دعا کونٹیکٹ نمبر فون نمبر بتا دیں 0333 28 40 208 208 انکل اس کا بتا ہے یہ بچڑی وہ ایسے واپار میں مانگ رہے ہیں بیٹھے گے ایک بیس کا ایک بیس تک بیٹھے گے وزن میں یہ کتنا ہوگا وزن میں یہ پونے تین ماہ ہوگی اور آپ کے بعد جتنے جانور ہیں دو دانت میں ہیں سب دو ہے خالی دو جانور چار دان دو جانور چار دان انکل اس کا بتا ہے کچھ یہ ایک اسی واپار میں مانگ رہے ہیں ایک ساڑھ تک چھوڑے گے ایک ساڑھ تک چھوڑے گے مانشاللہ یہ تڑی وزن میں مانشاللہ یہ بھی ہے خوبصورت بھی ہے طاقت میں بھی ہے کتنا وزن ہوگا اس کا اس کا وزن پونے پانچ کے قریب ہے پونے پانچ کے قریب ہوگا مانشاللہ اس کا بتایا کچھ یہ کتنے وزن میں ہوگی یہ پانچ مہن کے قریب ہے ساڑھ چار پکائے تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ اس کی دو لاکھیں کر رہے ہیں دو لاکھ ویسے اگر ہم لوگ منڈی کا حساب لگا ہے تو منڈی میں وزٹ کرتے رہتے ہیں منڈی میں کافی مہنگی جانتے ہیں جس کا مناسب آپ کے مناسب اصل بات یہ اگر یہ مال ہم منڈی لے جائے گے تو ہم لوگ آٹھ ہزار خرچہ ہے کم سے کم ہماری سوچ جو ہے یہ اگر ہم پانچ ہزار اور سستہ بھی در دے ہوئے پھر بھی ہمیں دو تین ہزار اوار ملے گا بلکل خرچات مال کے اوپر آتا ہے صحیح اور ماشی اللہ سے مال کے اوپر آتا ہے اگر ادھر پانچ کم بھی بیچے پھر بھی ہمارے لئے دو ہزار یا پچی سو اوپر آئے گا یعنی فائدہ ملے گا ابھی آگ کے پاس جو چھوٹے جاندار ہیں وہ بھی ہیں ابھی چھوٹے جاندار چھوٹے نہیں ہیں میرے پاس سارے ماشی اللہ یہ ہے یہ بچھلی کا بھی ساتھے تین لاکھ مانگ رہا ہے اس کے بھی ساڑھے تین یہ وطن میں کتنی ہوگی یہ بھی ماشی اللہ سے کافی ہے یہ بھی ماشی اللہ سے کافی ہے یہ وطن میں کتنی ہوگی یہ آٹھ من سے قریب ہے دانتوں میں دو ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اس کے چار لاکھ مانگ رہے ہیں چار لاکھ ابھی ہماری طرف سے کوئی آئے گا تو اس وقت کوئی تعاون کریں گے بلکل باٹا ریٹ تھوڑی ہوتا ہے لچک نہیں رکھو سوڑا نہیں ہوتا ہے لچک رکھو سوڑا ہوتا ہے اگر کسی کو آپ دو لاکھ جانور دے ہو اس کو بولو ہم دو لاکھ مہیں دینا ہے نا تو وہ نہیں ہوئے گا یہی بات ہے چلے آگے جائے دو رکھو سوچڑی ہیں ایک چالیسے ٻڑ رہا ہے ہمیں ایک ساٹھ ماں۔ ماشاءاللہ اس کے کتنے لگ گئے ایک چالیسے ٻڑ رہے ہیں ایک چالیسے ٹھگئے ہیں آپ دو مانگ رہے ہیں ساٹھ ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں وزن نہیں ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ دانتوں میں دو ہے دو سواتین ہوئی گی میرے خیال میں سواتین ابھی آگے بار کتنے بگ چکے ہیں میرا مال کافی بکائے تقریباً چھوٹی ستہ اس مال نکل آئے چھوٹی ستہ اس نکل گیا ہے ماشاءاللہ بچہ گیا ہوئے آج بھی جہاں ہوئے اچھا آپ آگے آجیں تکرین کر دیئے اسی انکل اس کا بتائیں ماشاءاللہ سے اس کو ویورز ہم نے کھلوایا ہے ماشاءاللہ سے صحیح اس کا بتائیں بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ نظر نہ لگے اس میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کیا ڈیمانڈ کریں ایک ساٹھ ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں ادھر لچک نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ زیادہ لچک ہوتی ہیں انیس بیس زیادہ نہیں لچک رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہم لوگ ما لیتے ہیں ادھر سے وکسن کراتے ہیں دانوں کا حساب کتاب گاؤڈ ہے لوگوں کو انشاءاللہ میرا گرنٹی ہے ابھی ہے ایک جگہ پہ گیا سارا مال میرا صاحب ہے ایک جگہ میں بھی گیا تھا جہاں پہ جانوروں میں میں دیکھا وہ لامپے بیماری ہوئی بھی تھی کافی جانوروں میں میرا کوئی ایک جانور بھی دیکھا دو ماشاءاللہ سارے صاحب سکت رہے ہیں میں نے خود دیکھے سارے صاحب سکت رہے ہیں کیوں تو ادھر بچے کر کے لیتے ہیں پھر اس ہی ٹیم میں ویکسن کر کے موہ اس کے در گمائے ماشاءاللہ سارے بہت خوبصورہ جائی ہے اس کے کتنے لگ رہے ہیں اس کے چالیس بہت رہے ہیں ایک چالیس آپ نے ایک ساڑ کو لے وزن نہیں ہے وزن کی بات نہیں ہے خوبصورہ جائے خوبصورتی کی بھی تو پیسے ہوتے ہیں کربانی ہے خوبصورتی کی یہ لوگ کوئی گوشت دیکھتے ہیں کوئی خوبصورتی پر آشک ہوتے ہیں بلکل کوئی کہتے ہیں گوشت ہوئے کوئی کہتے ہیں گوشت نہیں ہوئے خوبصورت ہوئے انکل اس کا بتائیں کچھ یہ دو چالیس کا بھکا ہوا ہے ماشاءاللہ بھک گئے پچاس ار ٹوکن دیا ہے رات کو لے جائے گئے اور آپ جگہ بتائیں یہ جگہ کون سی جگہ ہے جگہ یہ ماریپو روڈ دعا ہٹل کے سامنے ریلوی لینڈ کے ساتھ برابر میں ہوڑا ہے اور یہ دو چالیس میں جگہ ہے جی شام کو لے جائیں گے ہارات کو لے جائے گے پچاس ٹوکن دے کے گئے پچاس ٹوکن ٹوکن بھی دے گئے چلے پھر دوسرا جانب دیکھیں بابا جی اس کا کچھ بتائیں ماشاءاللہ بچڑے کا بچڑے کے دور میری ڈیمارٹ ہے دو لاکھ کون سی نسل میں ہو گئی ہے یہ بھی ادھر کا ہے باہل پر کا ہے یہ باہل پر کا ہے وزن میں کتنا ہوگا وزن اس کا تقریباً پانچ من ہوئے گا پانچ من ہوگا اس کو کھلوائیں باہل نکالیں ایڈیا کھول رہے بچڑا کھول رہے بچڑا بابا جی اس کا بتائیں ماشاءاللہ سے اس کے بھی دو لاکھ مانگتے ہیں دو لاکھ وزن میں کتنا ہوگا انکل وزن میں یہ چار کے قریب ہے تقریباً اور کیا ڈیمارٹ کر رہے ہیں آپ اس کی اس کے ایک اسی ایک اسی اور اس کے ساتھ یہ بتائیں یہ کون سی نسل ہے پہلے تو یہ بتائیں یہ بھی پنجاب کی ہے یہ باہل پر کی ہے یہ بھی یہ نیا اترا ہے مال ہے تھوڑا دکھائی میں کم ہے اس میں وزن بہت ہے یہ ابھی اترا ہے ماشاءاللہ سے جی جی کچھ مال پہلے آیا تھا کچھ ابھی آیا جو بنا ہوا مال ہے وہ پہلے آیا ہے جو بنا ہوا مال ہے اس میں چوبیس بگ بھی چکا ہے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بیس اس میں مال بھی چکا ہے اور یہ ابھی نیا آیا ہے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کھڑا کیا لیکن اس کی کیا ڈیمارٹ کرنے آپ اس کی ڈیمارٹ ایک ستر ہے ماشاءاللہ کوئی دنوں میں یہ اپنی جگہ پھر لے آیا جائے انشاءاللہ آیا جائے گی کھانے پینے پہ لگے گی آیا جائے گی اور دانتوں میں کتنا ہوگا دو ہے اس کے ساتھ وائٹ والی کا بتا ہے مال بھی چکا ہے دو مانگ رہے ہیں یہ بھی دانتوں میں دو ہے یہ بھی دانتوں میں دو ہے ماشاءاللہ وزن میں کتنی ہے وزن اس کا ساڑھے پانچ ہوئے گا ساڑھے پانچ ہے ڈیمارٹ اس کی بھی دو لاکھ دو لاکھ ماشاءاللہ کونس یہ پنجاب کی نسل ہے یہ ملتان کا مال ہے یہ ملتان کا مال ہے یہ کتنے دن پہلے آیا ہے یہ آج آیا ہے یا رات کو ہوتا ہے اچھا رات کو ہی آیا ہے یہ ماشاءاللہ سے کھلوائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سارے بہترین جانوریں صاحب سترے جانور ہیں آبا جی یہ میرا کو خود پسند آئی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کھلوائی بھی تھی اس جوڑی کا بتا ہے آپ جوڑی کے مانگ رہا ہے تین تیس کیوں تو انہوں میں بڑا وزن نہیں ہے خوبصورتی ہے خوبصورتی ہے ایسے سمجھو تو جڑوائے لگتی ہے ایک دوسروں سے ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور کافی فینڈ نہیں ہے کیا فائنل کہا جائیں گے بابا اس کے یہ ایک چالیس بور ہے نہیں ڈیر ہے ہم لوگوں مال ہے مہنگا جرائے ایک سو ایک لاکھ نبے ہزار کی رپورٹ ہے ٹیلے کی اس میں چالیس جانور بڑے ڈالتے ہیں ہلکے جو مکس مال ہوتا ہے وہ بیالی ڈالتے ہیں خرچے بہتے ہیں نا ملکل ہے سیئے خرچے بہتے ہیں اور مال اگلے سال سے اس سال چالیس ہزار کپر کے مال میں چالیس ہزار کپر کے مال میں اگلے سال اور اس میں باقی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے نصیب کی بات ہے سوریورس یہ تھا ماشاءاللہ سے وزٹ اور کافی ماشاءاللہ سے اچھی ورائٹی لے کر آئے تھے انکل اور کافی خوبصورت جانور جو سات ستر جانور ہوتے ہیں وہ ہوتے اور میں تو ساری بچیاں تھیں پینسٹ کے قریب لے کر آئے تھے اور چوبیس ماشاءاللہ سے بگ پی چکے ہیں اور کچھ مال رات کو آیا جو آپ کا ہم نے دکھایا اور کافی خوبصورت مال لے کر آئے تھے اور پینسٹ دانے تھے ٹوٹل پینسٹ تھے ماشاءاللہ سے پینسٹ مطلب کٹھے کیے تھے یہ بکا ہے پھر میرا بیٹا گیا ہوئے مال کے لئے اصل میں ہمارا یہ شونک ہے یہ نہیں ہے تو ہم کو روزی واسطے کرے اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے یہ شونک ہے ہمارا ہر سال یہ شونک پورا کر دیا ہے روزی رزق دینے اللہ بہت کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے یہ نہیں سے ضرور یہ یہ شونک کی وجہ سے یہ ہم کر رہا ہے تو ہماری طرف سے کوئی آئے گا اس کا تعاون کریں گے بلکل انشاءاللہ کریں گے سب سے تعاون کریں گے جو بھی تر آئے گا وہ میمان ہے میرا آپ جگہ کا ایڈریس بتا دیں جگہ مارپور روڈ دو ہٹل کے سامنے ریلوی لین ہے اس کے ساتھ میں مارپور روڈ کے مینر روڈ کے ساتھ میں میرا حاصل کاروبار بینسوں کا ہے بینسوں کا ہے مارپور روڈ مارپور روڈ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ہمیں اور آپ نے کوپریٹ کیا ہماری سا ویڈیو بنوائی مارپور روڈ مست ہوئی ہے ہمارپور روڈ زیرو ٹرپل تری اٹھا ویس چالیس دو سو آٹھ مارپور روڈ 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 موسیقی